بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کینیڈا میں فریڈم کانوے کے نام سے احتجاج ہو رہا ہے جو ٹریک ڈرائیور حکومت کے خلاف کر رہے ہیں یہ احتجاج 29 جنوری سے شروع ہوا ہے اور مظاہرین پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہو چکے ہیں وہ اس وقت تک اٹھنے کا نام نہیں لے رہے جب تک کینیڈین حکومت ان کے مطالبات نہیں مان گئتی ان کا مطالبہ ہے کہ لازمی ویکسینیشن کی شرط ختم کی جائے اور ویکسین پاسپورٹ کی پبندی بھی ہٹائی جائے حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ کینیڈا اور امریکہ دو ہمسایہ ملک ہیں کینیڈا سے ٹرکوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر امریکہ میں بزریہ سڑک داخل ہوتی ہے اور مال کی خرید و فروخت کے بعد واپس کینیڈا آ جاتی ہے لیکن کینیڈا کی حکومت نے ٹرک ڈرائیوروں پر شرط آئیت کر دی ہے کہ جو بھی ٹرک امریکہ جائے گا تو واپسی پر انہیں ویکسینیشن کروانی ہوگی مزید یہ کہ انہیں ویکسین لگوانے کا سیٹیفیکیٹ بھی دکھانا ہوگا اس مقصد کے لیے حکومت نے کیو آر کورٹ کا نظام متعارف کروایا ہوا ہے بارڈر پر پہنچ کے ٹرک ڈرائیوروں کو کیو آر کورٹ سکین کرنا ہوتا ہے یہی نہیں بلکہ ویکسین پاسپورٹ میں کچھ ایسی ٹکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے کہ جیسے ہی ٹرک ڈرائیور بارڈر پر پہنچے تو بارڈر پر موجود بارڈر ایجنٹس کے موبائل فون پر ٹرک ڈرائیوروں کی شنافت خود بخود پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی ٹرک ڈرائیوروں کو کوئی خالص نہیں دکھانا پڑتا بلکہ خفیہ طور پر ان کی نگرانی کی جا رہی ہے کرونا ویکسین کے نام پر عوام الناس کی نگرانی ناقابل قبول ہے اسی لئے کنیڈین ٹرک ڈرائیورز پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سراپا احتجاج ہیں دوسری طرف کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹرودو نے ٹرک ڈرائیوروں کی احتجاج کو معمولی احتجاج کہہ کر معاملے کو زیادہ مرکا دیا ہے کیونکہ وزیراعظم کے اس اعلان کے بعد ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ عام عوام اس قدر بڑی تعداد میں باہر نکل آئی ہے کہ گاڑیوں اور ٹرکوں کی ستر کلومیٹر لمبی لائن لگ گئی ہے کینیڈا کے ٹرک ڈرائیوروں کی احتجاج سے متاثر ہو کر اب دوسرے ملکوں میں بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے مثال کے طور پر یورپ اور آسٹریلیا میں ویکسین کے خلاف اس سے ملتے جھلتے احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے کینیڈا کے ٹرک ڈرائیوروں کا احتجاج اگرچہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے لیکن کینیڈا کا میڈیا اس پر کوئی کبرج نہیں کر رہا کینیڈین میڈیا اس معاملے پر مکمل خاموش ہے لیکن عام عوام نے سوشل میڈیا پر اس احتجاج کو اس قدر زیادہ کبرج دی ہے کہ جسٹن ٹرڈو پر دباؤ مسلسل بھڑتا جا رہا ہے ٹرک ڈرائیوروں کا یہ احتجاج اس قدر زور پر کر رہا ہے کہ جسٹن ٹرڈو اپنا گھر بات چھوڑ کر اپنی فیملی کے ہمراہ نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکا ہے معاملے کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے اپوزیشن نے بی ٹرک ڈرائیوروں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کینیڈین پارلیمنٹ میں اس ایشیو کو اٹھایا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو کچھ اسلوبی سے سلجھایا جائے ورنہ ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو سکتا ہے کینیڈین حکومت مختلف طریقوں سے ٹرک ڈرائیوروں کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ٹرک ڈرائیور اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک لازمی ویکسین اور ویکسین پاسپورٹ کی شرط ختم نہیں کی جاتی ہم واپس اپنے گھروں کو ہرگز نہیں جائیں گے ہم واپس اپنے گھروں کو ہرگز نہیں جائے